دوستو آج ہم وائلڈ اوریگانو آئل کے بارے میں بات کریں گے یہ جنگلی اجوائن کا تیر ہوتا ہے اور بڑا چمت کا ریتے ہوتا ہے اوریگانو کا مطلب ہوتا ہے اوروز اور گینوز اوروز کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ اور گینوز کا مطلب ہوتا ہے جوائے مطلب جوائے اپ ماؤنٹن اس میں جو مکھے تطو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ایک تو کاروکرون، تھائیمول، ٹرپینس، روز مارینک ایسیڈ، نرائنگین یہ جو تطو ہیں یہ سارے پاور فل، انٹی بیکٹریل، انٹی فنگل، انٹی پیرسیٹک، انٹی ایلرژک اور سب سے بڑے درد نیمارے مطلب ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ جو ہے مورفین سے بھی جلدی اور مورفین سے بھی تیز کام کرتا ہے آپ کو کہیں پہ تکلیف ہے آپ گھڑنے میں درد ہو رہا ہے آپ کو کچھ بونے اس تیل کی جو ہے جس مل لیجئے اور دو منٹ میں آپ کا درد گائب ہو جاتا ہے دوستو یہ وائلڈ ہو لی گا نوائل پاور پھول انٹی وائرل ایجنٹ بھی ہے اور اس کے ہم نے بڑے اچھے ریزلٹ دیکھے ہیں آپ کو وائرل فیور ہے، سوائن فرو ہے، کورونا ہے یا برونکائٹس ہے، خانسی اگرہ ہے، دانت کا درد ہے تو ان سبی میں ہم نے اس کے بہت اچھے ریزلٹ پراپٹ کیا ہے اس کو آپ اگر درد زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے تو آپ اس کی تین چار گھون ایک گلاس پانے میں گھول کے دن میں تین بار پی سکتے ہیں آپ کو بہت اچھا فائدہ اس سے ملے گا اس کے کیپسولز بھی ایویلیبن ہوتے ہیں، آپ کیپسولز بھی اس کے یوز کر سکتے ہیں ایک بار کی بات ہے کہ میری بائی کی ایڈی میں درد تھا اور ہماری جو ہے ایک سرجن سے بات ہی تھی، انہوں نے کہا تھا انجکشن لگانا پڑے گا تو آپ ان کو لے کے آ جانا تو ایک دن ہم انجکشن لگوانے کے لیے جانے کا پلان کر رہے تھے لیکن اسی دن میرے پاس ایک بوٹل وائلٹ اوریگانو اوائل کی آئی تھی تو میں نے انہوں نے کہا کہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں تو میں نے ان کی ایڈی پر تیل تھی کچھ بھونے لگائی ترد تھوڑا آرام ملا دوسرے دن بھی لگائی اور تیسے دن جب میں ایڈی میں تیل لگانے لگا تو وہ مجھے کہتی ہے کہ وہ کون سے پیر میں درد تھا مجھے یاد نہیں آرام تائے میں تھا یا بائے میں تھا مطلب وہ درد دائے ہو چکا تھا اور اس واقعے سے لگے آج تک ایڈی میں دوبارہ درد نہیں ہوا تو آپ کے آرثرائیٹیز ہیں آپ کو جوڑوں میں کہیں بھی تکلیف ہے کہیں بھی پین ہو رہا ہے کندوں میں درد ہو رہا ہے سپائن کی پروپلم ہے تو آپ جو ہے اس تیل کی کچھ بھونے ملیئے اور کام پر چلیئے ایک ہمارے مطلعے ڈاکٹر بیل گوچر ان کے بھی پیر میں درد تھا تو ان کو بھی ہم نے لگایا دو تین بار لگایا ان کا درد ڈائب ہو گیا آج تک دوبارہ اس پیر میں درد نہیں ہوا ہے ایک بار ہماری ایک بھابی جی ہیں تو ان کو سپائن کا درد ہوا بہت زیادہ پریشان تھی مطلعہ اتنا زیادہ در تھا کہ ان کے آنسوں نکل رہے تھے اور ہم نے ان کو کہا آپ آجائیے تو یہاں آپ کو دکھا دیں گے وہ آئی ان کو دکھایا ترنت سارے ایم آر آئی اگرہ سارے سکین ہوئے اور ڈاکٹر نے دوائیں ہوئے لکھی انجیکشن لکھے دو دن ہوگے آرام نہیں ہوا تھا تو پھر مجھے لگا میں کہ بھابی جی میں تھوڑا سا میرا علاج کر دیتا ہوں تو انہوں نہ کرتا ہوں تو میں نے ان کے کمر پہ وہ تیل ملا تین بنتی دس منٹ میں ان کو کافی آرام ملا اور تین چار دن تک ان کو تیل لگایا اور ان کا تر نائنٹی پرچنٹ تک ان کا ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے بینہ کچھ جانے کے ٹکٹ کروا لیا ہے دوستوں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ root